آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست ہوم میٹ فیشل کی ریمڈی لے کر رہی ہوں آج ہم دہی کے ساتھ ایک ایسا زبردست فیشل کریں گے جس کے استعمال سے آپ کو پولر جا کے مہنگی ٹریٹمنٹ کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کو ہائیرو فیشل کروانے کی ضرورت پڑے گی اس کے استعمال سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت تیزے سے برائٹ ہوگی وائٹ ہوگی آپ کی سکن پر جتنے بھی دارک سپورٹس ہیں ڈلنس ہیں ان سب کو ختم کرے گی آپ نے اس فیشل کو ہفتے میں دو بار اس کا استعمال کرنا ہے اور پھر آپ اس کے ریزلٹس دیکھئے گا بہت کمال کے امیزنگ ریزلٹس آپ کو اس سے ملیں گے ہم نے تھری سٹیپس میں جو ہے وہ یہ فیشل کرنا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہم نے کلنزنگ ریڈی کرنی ہے کلنزنگ کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ میں نے ایک سے ڈیر چمچ دہی لیے ہے دہی میں جو ہے وہ لیکٹک ایسید موجود ہوتا ہے جو ہماری سکن کو بہت تیز سے برائٹ کرتا ہے وائٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ فلیکسیڈ یعنی الچی کا پاؤڈر آپ نے الچی کے بیج ایڈ نہیں کرنے الچی کا پاؤڈر ایڈ کرنا ہے الچی کا پاؤڈر جو ہے وہ ہماری سکن کے انٹی ایڈنگ پروسس کو بھی کنٹرول کرے گا ہماری سکن پر جتنی بھی فائن لائنز ہیں رنکلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں ان سب کو بھی ختم کرے گا اور آپ کی سکن کو ایک بہت زبردست سا فرائٹننگ ایفیکٹ دے گا اس کا ایک ٹی سپون آپ نے اس کے ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس فلیکسیڈ کا پاؤڈر نہیں ہے تو آپ نے اس کو گرینڈر میں ڈال کے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے الویرہ جیل ایلویرہ جیل کا جو ہے وہ ہاف ٹی سپون تقریباً آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ویٹامین ای کیپسول ویٹامین ای کیپسول جو ہے وہ ہماری سکن کو بہت ہی گلاس گلوئی سکن دے گا اس کے استعمال سے ہماری سکن جو ہے وہ بہت زیادہ مویسٹرائز ہوگی اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو اس کو ڈرائنس ختم کرے گا یہ آپ کو آپ میں آپ اسے پلن کرنا ہے یہ ہمارا par step cleanser رいڈی ہو چکے ہیں اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ اپنے فیز کو پھر اچھے س اس کے بعد آپ نے اس کوے آپپلائے کرنا ہے اور آپ tossاج کرنا موجnię میں تقریباً آپ 5 سے 10 منٹ اس کا ہلکے ہاتھوں سے اپ نے اس کا مساج کرنا ہے یہ official وہ اتنے کمال اور اتنا زبردست ہے فیشل خود کو ایک بار استعمال سے آپ کو اس کے بہتر سے بہتر results کو第一 شائل جیسے ہم یہ فرس ٹیپ کریں گے آپ اس کا ریزلٹس لائیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ جو ہے میں آپ کو لائیو اس کے ریزلٹس دکھاؤں گی یہاں پہ میں نے تقریباً چار سے پانچ منٹ جو ہے وہ مساج کی ہے آپ نے بھی پانچ سے چھے منٹ اس کا تقریباً مساج کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو واش کر لیا ہے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں اب ہم سیکنڈ سٹیپ تیار کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے وہ ہم سکربنگ ریڈی کریں گے سکربنگ کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے وہی دہی لینا ہے ایک سے ڈیٹ سمجھ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے رائس فلوڈ یعنی چاولوں کا آٹا رائس فلوڈ جو ہے وہ ہماری سکن پر سکرابنگ کا کام کرے گی ہماری سکن کو بہت تیز سے پرائٹ کرے گی وائٹ کرے گی اس کا ون ٹی سپون آپ نے بھر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ جو ہے وہ ہمارا بہت ہی زبردست سکرابنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائے کرنے ہے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کا تقریباً تین سے چار منٹ اس کی سکرابنگ کرنی ہے یہاں پہ آپ اس کی تھکنیس بھی چیک کر سکتے ہیں بلکل اس کنسسٹینسی میں آپ نے اس کو ریڈی کرنے ہے نہ زیادہ گھڑا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ پتلہ ہونا چاہیے پیسٹ آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے پہلے اور اس کے پٹماغ کے بعد آپ نے اس کی 세�رکلر موشن میں جو ہے وہ مشاج کرنا ہے تقریباً 3 سے چار منٹ اسکربنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے میں کو بہت تیزی سےagaat کرتی ہے ہمارے میں جتنے بھی آپن پہوز ہوتے ہیں ان سب کو اندر سے ڈیپلی کیلین کرتی ہیں싸an آپ نے اسٹھی motions prep 5 کے لینٹس مساج کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے مساج نہیں کرنا ہے جو سکربنگ ہوتے ہیں اس میں چھوٹ چھوٹے یہ میں موٹے ہoti کے موٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے semana مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لینا یہ تھا ہمارا دوسرا سٹیپ اور اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم تھرڈ سٹیپ کریں گے تھرڈ سٹیپ میں جو ہے وہ ہم ماسک ریڈی کریں گے ماسک کے لیے بھی ہم وہی دہی لیں گے دہی کا ایک سے ڈیٹ چمچ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے گرام فلور یعنی بیسن بیسن جو ہے وہ ہمارے سکن سکن کو بہت تیز سے فرائٹ کرتا ہے ہمارے سکن کو لائٹ کرتا ہے ہمارے سکن پر جتنے بھی ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں ڈلنس ہو چکی ہوتی ہے سن ٹیننگ ہو چکی ہوتی ہے ان سب کو ختم کرے گا یہ فیس ماسک جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور امیزنگ ریزلٹس آپ کو اس سے ملیں گے اس میں جو ہے وہ ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ایٹ کی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چھٹکی کے قریب حلدی یعنی ترمیرک پاورڈر حلدی جو ہے وہ سالوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے ہمارے جو ہے وہ اپڈن میں بھی یہ حلدی استعمال ہوتی ہے آپ نے اس کی ایک چھٹکی بھر اس میں ایٹ کرنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے ہے تاکہ یہ ہمارے پیس جو ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے اس کو آپ نے اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً سیمنٹ رائے ہونے کیلئے چھوڑ دینا ہے یہ فیشل جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اس طرح اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ہیلپفل ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہاں پر جو سے واش کر لینا ہے ٹھنڈے پانی سے یہ آپ کو اتنا اچھا اور زبردست گلو دے گا کہ آپ کی سکن آپ دیکھنے مالے بھی حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنی سکن پر ایسا کیا جادو کی ہے جو ایک ہی دن میں اتنی نکھر آیا ہے آپ کا فیش جو ہے وہ اتنا برائٹ ہو گیا ہے اتنا لائٹ ہو گیا ہے آپ یہاں پر اس کے ریزرٹس بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں میں جو ہے وہ آپ ڈیفرینٹس بھی چیک کر سکتی ہیں ہمارے سکن جو ہے وہ فرسٹ ویو سے ہی اتنی زبردست اتنی برائٹ ہو گئی ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپفل رہی ہوگی اگر آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہے تو آپ نے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کرنا ہے کومنٹ میں مجھے لازمی بتائے کریں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ